کوئی بیعکل لیے نہ سمجھ بھی کیونکہ ابو بکر پروانہ چلارے مطفی جارے بھارے مطفی مزارے مطفی مزارے مبوت ممبہ جوجو سخا مرکد ایلی خر و بفا پیر سپسکتا مہور تسلیم الرزا ابو بکر سسلی کی پوری کائنہ اے 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 کوئی دیشہ بات کرتے ہیں ویسے بات کرتے ہیں اور پھر اور پھر مریدوں مرادے رسول تعلیم مطلوبے رسول محب و محمد رسول شوقت اسلام زینت اسلام جذب و سرکارہ رنگ سے مانگ کے لیے پورے عرب میں جس پر ذرکار گرگاہ دے خوافہ بڑی عمر بن سکتا جن کے مرد پر حال آرہ جب آگانا جس کے لیے سرکارہ نے فرمائے آلہ حق یمتے قول آلہ سسان عمر اشیفان جفر میں ملے عمر امیر سسیفان لی یا خواہم من جا عمر لو کانا بادی جلید لکانا عمر وللالعباس لبوئے یہ عمر من خرخات بھی زمانہ میں صرف ایک کوئی دوسرا نہیں ہو سک سک اور پہ پہ سکتا آئین آئین جمال مطفیہ حضرت عثمان دو رو رو جن کے سبحان اللہ کہو حضرت دو رو رو اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو سرکار کو ماننے سے سکاری وہ بھی اپنی اپنے پر چڑھ کے اپنی تحریر میں اپنی کتاب میں بربلالہ لے عثمان مرین کبھی توجہ حضرت عثمان مرین کیوں ہوئے دو رو والے کہو سرکار دو بیٹیوں آئی میں نے کہا پھر ایک اینجل کا کہ بیٹیان عثمان کو دو نور والا چاہے جہاں سے نور کا چستہ پھوڑا ہے آل حضرت علم محمد رضا نے ملوارک بابی دی اور فرمایا نور کی سرکار سے پایا تو شاہدان کا ہو مبارک نور رہے تو جوڑا یہ عثمان کی دمانے میں صرف ایک اور پھر حسن حسن بابا فارمہ کے سرسطات تاجدارِ خلقتہ مرادِ قرفہ سخابت کا سمندر چجاہت کا غزن فر بابِ مدینہ تلعیل امبت کا اعطا امبت کے نبی کا مات ہم رادِ مطفیٰ تمساد مطفیٰ مشکل کشاہ خدا زمانے میں صرف ہے کوئی دوسرا نہیں اور پھر حضرت علی شیر خدا کی جو خصوصی یاد ہے جو اللہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی ان اللہ تعالیٰ صرف کا فرمان ہے ان اللہ تعالیٰ جعل ذریعت دوسرا نسلِ فاقِ مطفیٰ از پوچھتے تل بڑا کہو نسو خان اللہ کہو نسو خان اللہ کہو نسو خان اللہ از پوچھتے تل بڑا از پوچھتے تل بڑا عالی حضرت علی آبوہر کو رب نے ہار نبی کی اولاد اس نبی کی پوچھتے تل بڑا لیکن رب نے آخری نبی کی اولاد تیری پوچھتے تل بڑا اور پھر جو یہ میں آپ کرنا چاہتا ہوں یہ میں سے جانا چاہتا ہوں یہ میں سے جانا چاہتا ہوں میں یہ بات آپ سے اب کرنا چاہتا ہوں یہ حضریاں ان کا مقام چاہتا ہے عالی حضرت علم محمد رضا نے کیا کہا وہ ساتھ کی بات نہیں کرتے عصام کی بات کرتے اسی لئے کہتے ہیں صدیق کی اکبر ہے غنیوں حیدروں عادت یاکوس اور پھر پھر زہابیت ہوئی پھر پھر تابعیت اس کے بعد قادری محمد رضا ہے اور ایک مقام بگئے کہ ہزاروں تابعیتوں سے فضوط پر وہ مجملاً حاضر تابعیت عالی حضرت علم محمد رضا کے ہاں ان کا مرتبہ کیسا ہے یہ فضاوہ رضا میں یہ دنمبر اٹھائیس میں ایک مقام میں فضاوہ رضا ہے کہتے ہیں کتب اللکتا بمانہ غوث و غواث جو سارے دوروں کے غوثوں کا غوث ہو سارے بمانہ کے غوث اپنے اپنے وقت میں جس کی نیابت جس کی احساس غوثیت کے مرتبے پر فائدہ ہوئے ہیں وہ حضرت علم حسن مصطبا کے بعد حضور پرنور محجد شریعہ بس بس طریقہ بلحقیقہ وددین ابو حمد ولی و مولیاء غوث السکلیں غوث القل غوث آدم آپ بلقادر اور فرما تادر فلام المہدی رضی یہ مرتبہ قبرہ مرتبہ عزمہ اور میں آپ سے یہ بات کروں کوئی کسی سنسلے کب کروں وہ ہمارے سنسلے کب کروں کیوں کہ نام بیشک سے صدا ہے کوئی نقش بندی ہے کوئی قادری ہے کوئی سور بروری ہے لیکن حقیقت یہ ہے سب طرف ہے گمبض خطرہ کے دروازے سے آ رہا ہے سب ایک قسمی کے دام ہیں نقش بندی قادریوں سے جدانے ہیں قادری چیزیوں سے جدانے ہیں سور بروریوں سے جدانے ہیں ایک ان کو اللہ تعالیٰ سمجھنے والا وہ نظریہ ہمیں جگا نہیں ان کے درمین میں کوئی ایسے نہیں یہ سارے محمد دیر دیر کے دروازے سے امام عربانی جن کا مرتبہ ہوتا ہے بڑے بڑے لوگوں نے ان کے مرتبے کے سامنے آپ آسر سسلی میں خط کر گئے یہاں تک کہ ان کے پیروز شخصوں نے کہا تھا حضرت خاجہ بابا بلندہ نے کہ شیخ احمد مصطابا مسلمہ دارہ سیارکان دامنوں کمشت کہتے ہیں شیخ احمد مسیز شیخ احمد مسیز شامن نہیں شیخ احمد مجدل یہ تو آفتاق سورت کا نام میرے بیسے سزار سزار اس کے سامن کے اندر کم ہو اقبال نے جس کی جہانگی اللہ نے کیا جس کو بربقت خرد وہ ہند میں سرمایہ جس کے نفس کرم سے کرنی ہے وہ امام ربانی علیہ دل فسانی جمع غوث شعابی کے بارے میں نے کیا 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 یہ فیض کے دو راست ایک لبوبت کا راستہ ایک بلائک کا راستہ فرماتے ہیں بلائک کے راستے سے اس سمانے میں اور اس کے بعد جس کو جو سیدھنے لے گا وہ حضرت علی شیخ احمد کے پاس غوث شعاب مبدالقاد جلانی کے دروازے تب پھکیا رہا ہے تب پھر 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 اور وہ سیدھنے قادر جلانی کے مشہور فرمان ہے جس میں آپ فرماتے ہیں شموس اللہ علیہ و شمسونہ آبادن اللہ افق اللہ 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 سمان اللہ اکھل سمان جس کا سمان اللہ اللہ نے کیا کہ سورج اگلوں کے چمک 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 افق نور پہ محر حضرت ملت اندسانی نے یہ اسلیم کیا ہے برملا پیان کیا ہے کہ پہلے لوگوں کے سورج چڑھے چڑھے دوب چڑھا کسی جس کو دیکھو غوث جس ترانے گار اور میں اس وقت حضور سلطان عارفی کا کلام سنانا چاہتا ہوں تا کیا بات لوگوں کیسے فرمائے وہ جو فرماتے اے تک میرا پرزے پرزے جو در دی اندی 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 میرا 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 سنگ فقیرا ہوں بغداد شیئر تک میرا میرا ہوں اور آگے اے میرا جسم ہو تے مرشد بی نر جاؤ تے لون دے مر لک لک جسم تے میں ایک کھول لک کچھا اتنا نٹھے سبر با آو تے میں مر کی دے بج جاؤ مرشد دادی دائے راہو سارے زمانے سارے زمانے زمانے اولیہ کاملیل مشاید علماء نے حضور غوث عاؤ قادر علی علی سردار آر اور آپ مبارک ہو اسی سلسل کے ساتھ آر یہ آس آر بھی کی فیض ہے جو 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 مانے فیض ہے حضور غوث عاؤ قادر علی اللہ تعالی کی زندگ کی مبارک کے مجھ جا ہوا جب کسی نے آپ سے کیا ہے آپ فرماتے دیں قرآن کی طلاب حال 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 ملغوث عاؤ قادر قلانی کی پدائش علی مادر قادر چار ست خدری کو پیدا دوں پانچ ست خدری کو بس فرما آ اکان مر بھائی جس دن پیدا ہو رمضان کی پہلی تاری اور پیدا ہو دن کو روزہ رکھ ہے پورا رمضان مرتبہ دیکھ روزے کی فرضی یہ بھی سمجھ سیر افتاری کے معملاد کو بھی جان من قلوع الفجر اللہ قلوع حمز روزے کے دورانے سے سی کھائے اور پورا رمضان کا پورا بتائیے آپ کب کب جلا کی آپ اللہ کی ملی ملی اور یہ سرکار سے بھی سوال ہو گئے خود نبی ابی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو مشہور حدیث جامعہ میں لکھی امام مخاری لکھی تاریخ میں لکھی مسنج احمد ملی ملی سرکار صلی اللہ مت سرکار ملی یو سرکار ملی سرکار ملی ایک بند وہ پوچھنے آیا جن کے سامنے سرکار نقو بند اعلان جن کے سامنے سرکار کا پتپن تھا ان کا پتپن تھا شباب تھا جوانی تھی جن کے سامنے چالیس سال کے پاتھ اعلان کیا وہ پوچھنے آیا ہے اعلان کو اب کرتے ہیں بتاؤ بنے کب کبھی میرے ساتھ چلو دو سیدھے مسلمہ سمجھتا اعلان آپ کو کرتے ہیں بتاؤ بنے کب مانو ان کا بھی نظر ہے اعلان کو بنے کبھی اور ملابا پر اعلان کو دھونے تو یہ ماملہ بلہ واضح در خیال کی آزیم بلکتے ہیں نبی ونبیون بلکتے ہیں نبی فکرینوں کے نبی کے بارے میں مینے سوچ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا نبی ہوتا ہے نبی ہوتا ہے مان کے پیر تتتی بھی مان کی گوھر تتتی بھی حلیمہ کی بکریہ جروائے تتتی اب کب کندوں میں سوائی کرے تتی نبی ہر حال پوچھا گیا سرگار بتاؤ اعلان کو اب کرتے ہو بنے ہوتا ہے ہمارا لذریہ بنے کہیں اور پہلے سے ہو تو جواب میں سرکار نے کیا فرمائے تین طرح کی آفادہ ہے کن تو نبیین و آدم ویل مائے بطین کن تو نبیین و آدم ویل موحے والجسس و انہا آدم ملکتر فی فیلتی نہیں پوچھتے ہو نبی کب کنا نہ ہوں اتنا یاد دو اس وقت کنا نبی تھی جب حضرت آدم تھی آدم تا خمیر تودا جارہا اس وقت کنا نبی تھی جب حضرت آدم موح جسم کی در نیان آنے کی اس وقت کنا نبی تھی حضرت آدم مٹی ہے پانی ہے حضرت غوثیہ آدم نے پوچھا گیا پوچھا گیا غوثیہ آدم قادر جلانی سے پوچھا گیا بتائیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو پکتہ جلاب اللہ تعالیٰ آپ معذر اللہ میری دوبان کی یہ جملہ جاری ہوگی اللہ معا فرمائے آپ کو پدر تک کتہ جلا جا 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 ولی غوثیہ آدم قادر جلانی نے فرمایا یہ تو اس وقت کی بابات ہے جب میری ماں بچپن میں میرے کندے میں بستا لکھا کھا کھا مجھے مکتب میں مدرسے میں پڑھنے کے لئے بے 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 بی آپ نے گھر پی تہلی سے پار قدم رکھتا دیکھتا آسمانوں سے فرشتے اترتے تھے اور عباد لگاتے تھے لوگوں راستہ تھے اور کہتے کس جگہ میں نے بیٹھنا ہوتا فرشتہ میری جگہ پہ جا 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 لے کبھا جا جا لے اور اعلان آنکھا یہاں اور کوئی میں تھے یہ اللہ کے ولی عبدالقاد جلانی کے بیٹھے جن کی آمد سے پہلے سلکاروں کی والد خواب میں ملے تھے حضرت موسیٰ جنگ کی دوست کے خواب میں آگے کہا تھا ہنی اکیہ یا با سالے آتا اللہ ابنان ببلی ببلی اللہ و محبوبی و محبوب اللہ و سجن اللہ شاہ فی الاؤلیاء اللہ کشانی بین الانبیاء خود سلکار نے فرمایا تھا آمد سے پہلے سال جنگ کی دوست تجھ کو مبارک ہوتو آنکھری میرا رب تم ایسا ہونہا لائے خزندت آتا کرنے والا ہے جو میرا بھی میرے رب کا بھی میرا بھی دوست ہے میرے رب کا بھی دوست ہے آنکھری میرا رب اس کو وہ مقام عطا کرے گا ولیوں کی صافتے ہیں ختموں کی صافتے ہیں جو مطباب نبیوں کی صافتے ہیں مجھے اتنی بڑی شاہد ان کو بڑی شاہد کیا بڑی شاہد غوثیاب 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 غوثیاب